فقہ حنفی اور فوقہائے احناف پر کچھ نادان دوستوں کی جانب سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں قیاس کے ذریعے حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے حدیث کو چھوڑ کر فوقہائے احناف قیاس پر عمل کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے فقہ حنفی میں قیاس کے ذریعے حدیث مبارکہ کو رد کرنا بہت دور کی بات ہے فقہ حنفی میں حدیث کے ذریعے حدیث کو رد کرنے سے بھی حد تل امکان بچا جاتا ہے اور بظاہر دو حدیثوں میں جب تعارض آ جائے فوقہائے احناف ان دونوں میں تطبیق دے کر دونوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جبکہ دیگر فقہوں میں اور دیگر فوقہا ایک حدیث پر عمل کر کے دوسری حدیث کو کھلے دل سے چھوڑ دیتے ہیں اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں مسلم شریف میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الكتاب جو شخص فاتحہ شریف کو نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور دوسری حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءتن جس کے آگے امام ہو امام کے قراءت ہی اس کی قراءت ہوگی اسے الگ سے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان دو حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے دیگر فقہہ نے ایک حدیث پر عمل کر لیا حدیث اول لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الكتاب پر اور حدیث ثانی کو بالکل چھوڑ دیا پوری زندگی میں حدیث ثانی پر عمل نہیں کیا اور حدیث ثانی پر عمل کرنے کی لذت سے محروم رہے جبکہ فقہہ احناف نے ایسی حکمت اور بصیرت سے کام لیا کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے فقہہ احناف نے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی اور وہ اس طرح دی کہ نمازی کی تین قسمیں ہیں نمازی یا تو امام ہوگا یا مختدی ہوگا یا منفرد ہوگا یعنی اکیلا نماز پڑھے گا اگر تو نمازی امام اور منفرد ہو اس وقت لا صلات الملم یقرا بے فاتحة الكتاب اس حدیث پر عمل کرے گا اور اگر مختدی ہو تو من کان لہو امامن فقراءت الامامی لہو قراءتن اس حدیث پر عمل کرے گا تو فقہہ احناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کی لذت اٹھائی اور حدیث کی وجہ سے حدیث کو رد نہیں کیا تو جب فقہہ احناف حدیث کی وجہ سے بھی حدیث کو رد کرنے سے حد تل امکان بچتے ہیں تو قیاس کے ذریعے حدیث کو کیسے رد کریں گے